یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا وفاقہ فی السناعات العربیتی والفنون الادبیتی بانواعیہ ولطالما احدث نفسی بان اسنف فی هادا الفنی کتابا یحتبی علا صفوتي یا صفوتي یا صفوتي فعلت 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 تینوزن پر علا صفوتي ما بلغنی من عزماء الصحابة وعلماء التابعین ومن دونهم من السلف السالحین وینطبی علا نکت بارعت ولطائف رائقت یا رائعت استنبتتها انا ومن قبلي من افاضل المتأخرین واماثل المحققین ویعربو عن وجوه القراءات المشہورة المعزیتی الى الائمت السمانیت المشہورین والشواذت المرویتی عن القراء المعتبرین الا ان قسور بضاعتی یثبتنی عن الاقدام ویمنعنی عن الانتصاب في هادا المقام حتی سناحہ آپ لوگ اسم کیا لکھا سناحہ لکھا حتی سناحہ لکھا حای ہے نا تو حاکر دیجئے حتی سناحہ لبعد الاستخارت ما سمما بهی عزمی عزمی علی الشروع فیما اردتو وَالْعِتْيَانِ بِمَا قَسَدْتِهِ ناویاں ان اسمیہو بعد ان اتممہو بِعنوارِ التنزیلی وَأَسْرَارِ التَّعویلی فَهَا اَنَا الْآَنَا اَشْرَعُوا وَبِحُسْنِ تَوْفِيقِهِ اَقُولْ وَهُوَ الْمُؤَفِّقُ لِكُلِّ خَيْرِمُ وَالْمُعْتِي لِكُلِّ السُّولِ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ خطبہ میں چار طرح کی باتیں جو ہے اللہ میں بیزاوی نجمالی طور پر جو ہم نے تمید بیان کی دیس میں بتایا تھا کہ چار طرح کی باتیں ہیں سب سے پہلے ہیں حمد خداوندی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین انداز میں درود و سلام اور اس کے بعد علم تفسیر کی اہمیت اور اس کے بعد کتاب کو لکھنے کے حوالے سے چند باتیں ٹھیک ہے علم تفسیر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَبَعْدُ اور لیکن حمد و صلی اللہ علیہ کے بعد فَإِنَّ أَعْزَمَ الْعُلُومِ مِقْدَارًا وَأَرْفَعُهَا شَرَفًا وَمَنَارًا علم التفسیرِ الَّذِي هُوَ رَئِسُ الْعُلُومِ الدِّينِيَتِ وَرَأْسُهَا وَمَبْنَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ وَأَسَاسُهَا معنی ہوگا تمام علوم میں سب سے عظمت والا علم اعظم العلوم تمام علوم میں سب سے عظمت والا علم کس اعتبار سے عظیم؟ مقداراً وَأَرْفَعُهَا شَرَفًا وَمَنَارًا شرافت و روشن ہونے کے اعتبار سے کس اعتبار سے؟ شرافت کے اعتبار سے اور نور ہونے کے اعتبار سے روشن ہونے کے اعتبار سے کیا ہے علم التفسیر؟ یہ اِنَّا حرف مشبہ بفعل اس کی خبر ہے فَإِنَّا جو ہے نا فَإِنَّا أَعْزَمَا الْعُلُومِ مِقْدَارًا وَأَرْفَعُهَا وَأَرْفَعَهَا پڑھیں گے ارفعُوها نہیں ہے حرفیات فکر کے ذریعے سے دونوں اسم بنے گا کس کا؟ اِنَّا کا علم التفسیر یہ اس کی خبر حرف مشبہ وفعل کے عمل اپنے اسم کو نصب کرنا خبر کو علم التفسیر علم التفسیر ہے الَّذِي هُوَ رَئِيسُ الْعُلُومِ الدِّينِيَا جو کہ دینی علوم کا رئیس ہے دینی علوم کا رئیس ہے ورأس وحا اور اس کا سردار ہے حاز امیر کا مرجع الْعُلُومِ الدِّينِيَا ہے علمِ تفسیر دینی علوم کا کیا ہے؟ رئیس ہے اور دینی علوم کا سردار ہے وَمَبْنَا قَوَاعِدِ الشَّرْعِ وَأَسَاسُهَا اور شریعت کے قائدوں کی بنیاد اور اس کی اصل ہے شریعت کے قائدوں کی بنیاد اور اس کی اصل ہے کہ علمِ تفسیر کا تعلق چکے قرآن سے ہے اور قرآن جو ہے تمام علوم کے لئے کیا ہے؟ اصل ہے تمام علوم کا سردار ہے اور قرآن سے ہی قوائدِ فقہیہ کیا ہوتے ہیں؟ وضع کیے جاتے ہیں بہت سمجم عارض نہیں آرہے اس اعتبار سے اب اس کے بعد علمِ تفسیر میں مصروف ہونے کے لئے کہ ہر عیرے غیرِ نتو خیرے علمِ تفسیر میں مصروف ہو جائے ایسا نہیں ہے بلکہ علمِ تفسیر میں مشغول ہونے سے پہلے پہلے ضروری ہے کہ بندہ چند چیزوں کا ماہر ہو جائے ہے نا ایسا ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر کپڑے کی کٹنگ کرنا ہے تو ڈائریکٹ کٹنگ کرنا شروع کر دے گا یا اس سے پہلے کیچی چلانا سکھے گا وہ کیچی چلانا انچی ٹیپ بغیرہ یہ سب سیکھے گا تب نہ پھر وہ جو ہے مہارت حاصل کرے گا اور پھر کپڑا کار کر کے اس کو سیلے گا ڈائریکٹ تو ظاہر سے بات ہے کوئی بھی کام دنیا کا جو ہے ڈائریکٹ جو ہے آدمی بلنگ بنانا شروع نہیں کرتا کہ مستری بن گیا ایسا نہیں اس سے پہلے مزدوری کرنا پڑتا ہے سیکھنا پڑتا بغرہ بغرہ اسی طریقے سے علم تفسیر میں مصروف ہونے سے پہلے پہلے چند طرح کے علوم کو آنا کیا ہے ضروری ہے سیکھنا ضروری ہے فرماتے ہیں کہ لا یلیق لتعاتیہی والتصدی لتکلمی فیہی لا یلیق مناسب نہیں ہے لائق نہیں ہے درست نہیں ہے مناسب نہیں ہے لتعاتیہی تعاتا یتعاتا تعاتی کا معنی ہوتا ہے حاصل کرنا باب التفاعل سے تعاتی مزدر ہے لتعاتیہی اس کو حاصل کرنا مناسب نہیں ہے والتصدی لتکلمی فیہی اور اس میں گفتگو کی پیش قدمی کرنا تصدی کا معنی تیاری کرنا پیش قدمی کرنا یہ لفظ اوپر ایک بار آ چکا ہے آیا ہے نو پر اسی سے تصدہ فعل ماضی ہے اور تصدی کیا ہے مزدر مزدر ہے فعل مزارع کیسے ہو جائے گا فعل مزارع آتا ہے وَالتَصَدِّي لِلتَّقَلُّمِ فِيهِ اور اس میں گفتگو کرنے کے لئے پیش قدمی کرنا یہ مناسب نہیں ہے تو پھر اس میں علم تفسیریں گفتگو کرنا جب مناسبی نہیں ہے اس کو حاصل کرنا مناسب نہیں ہے تو کون اس کو حاصل کرے گا کون اس میں ایک پیش قدمی کرے گا اللہ کے ذریعے استثناء کر رہے کسی کے لئے مناسب نہیں ہے مگر مَمْ بَرَعَا فِي الْعُلُومِ الدِّينِيَتِ كُلِّهَا أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا مگر اس شخص کے لئے مگر وہ شخص جو بَرَعَا يَبْرَعُ مَاحِر ہونا مانا ہوتا ہے العالم البارع کس کو کہا جاتا ہے مَاحِر عالم مگر جو مہارت حاصل کر لے فِي الْعُلُومِ الدِّينِيَتِ عُلُومِ الدِّينِيَا کُلِّهَا تمام کے تمام اصولِهَا وَفُرُوعِهَا چاہے علومِ دنیا اصول ہو یا علومِ دنیا علومِ دنیا اصول و فُرُوع جو ہے بارہ طرح کے علوم ہے جن پر علومِ دنیا کا اطلاق ہوتا ہے کتنے طرح کے علوم ہے بارہ طرح کے علوم ان میں سے آٹھ علوم جو ہیں اصول کی حیثیت رکھتے ہیں اور چار علوم فُروع کی حیثیت رکھتے ہیں اس کو لکھ لیں آپ وہ علوم جن پر علومِ دنیا کا اطلاق ہوتا ہے وہ کتنے ہیں بارہ ہیں جن میں سے آٹھ اصول کی حیثیت رکھتے ہیں اور چار اصول کی حیثیت رکھنے والے علوم کے نام لکھ لیں علمِ صرف علمِ استقاق علمِ معانی علمِ بیان علمِ بدی علمِ نحو یہ علمِ معانی اور علمِ بیان علمِ بدی نہیں اس کا تعلق الفاظ سے اس میں ایک معانی کے لئے آتا ہے علمِ بیان اور ایک الفاظ کے لئے علمِ بدی کو ہٹا دیجئے علمِ نحو علمِ عروض علمِ قافیہ اور علمِ لغت ہو گئے آپ اور چار لکھ لیجئے جو فروغ کی حصد رکھتے ہیں خط علمِ خط علمِ خط تحریر کرنا لکھنا اس کے بعد ہے قرضِ شعر قرضِ شعر انشاء اور محاضرات قرضِ شعر کہتے ہیں وہ جو شعر کی چھٹائے وغیرہ کرتے ہیں تقتی وغیرہ کرتے ہیں کبھی کیے ہیں چمکتج فعولن سپاتے فعولن ہے سپا فعولن نوالِ فعولن نہیں پڑھیں چلیں کوئی بات نہیں علمِ محاضرات ایک دوسرے سے پریکٹس کرنا علمِ محاضرات قرضِ شعر اور علمِ محاضرات کیا بولے انشاء پردازی نہیں ہے مضمون نگاری اس کو بولتے ہیں علمِ عروض بحروں کا علم بحور جو ہوتے ہیں فعلن مفائلن فائلہ یہ الگ الگ جو سولہ بحرے ہوتی ہے پھر اب بحروں میں اضافہ بھی ہو گیا ہے جیسے ابواب پڑھتے ہیں سلاسی مجلد کہ اتنے ابواب روای مجلد ایسے بحور ہوتے ہیں اشعار بنانے کے لئے انہی اشعار پر انہی لئے پر اشعار بنتے ہیں دیکھئے سب کے لئے اب اردو میں کچھ فنون ایجاد ہوگی جیسے آزاد نظم ہے اس میں باہر کا انتظام نہیں ہوتا اسی طریقے سے وہ کیا بولتے ہیں چوپائی ہوتی ہے اردو ہندی نظم میں چوپائی اس کو وہ بھی باہر کے پابند نہیں ہوتے ہیں ان چاروں علوم کی دسیر ان چاروں علوم یہ علم الخط لکھنے کے علم کو کہتے ہیں مین کو ایسا لکھا جائے باہر کو ایسا لکھا جائے بلاتا ہے اس میں بنے ہوئے جسے املا آپ املا لکھنا سکتے ہیں اس کا دعالی املا خط سیئے انشاء انشاء نہیں لکھا آپ نے لکھ لی دیں اچھا اس کے بعد دیکھیں سب پر کتاب ہے سب پر کتاب ہے مگر وہ شخص جو تمام طرح کے علوم دینیہ میں ماہر ہو جائے چاہیں اصول ہو چاہیں اور فائق ہو جائیں کس میں فی السناعات العربیتی والفنون العدبی عربی سناعات اور عدبی فنون میں سناعات عربیہ اور فنون عدبیہ اس کا بھی تعلق علوم دینیہ ہی سے ہے بے انوائحہ اس کی تمام قسموں کے ساتھ یہ جو ہے پہلے بیان کر دیا کہ جناب آپ میں تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے علوم آپ پہلے پڑھ کے آئیں اب کتاب لکھنے کے کچھ قیفیت بیانے کرتا ہے چوتھی بات جو انہیں عرض کرتی ہے جی وہ جو ہے فنون اور علم اور سنعت یہ حقیقت میں لگ بگ ایک ہی جس پر اطلاق ہوتا ہے لیکن اعتباری اس میں کچھ فرق ہوتے ہیں وَلَا طَالَمَا اُحَدِّثُ نَفْسِ بِأَنْ اُسَنِّفَ فِي هَذَا الْفَنِّ کِتَابًا يَحْتَوِي عَلَى صَفَّتِ مَا بَلَغَنِ مِنْ عُزْمَاءِ الصَّحَابَتِ وَعُلَمَاءِ التَّابِعِينَ وَمَنْ دُونَهُمْ مِنَ الصَّلَفِ الصَّالِعِينَ طَالَمَا یہ طالَمَا میں جو طالَمَا ایک لفظ ہے اور مَا مَسْدْرِيَا ہے یا مَا مَا اِقَافَا جیسے اِنَّمَا لَعَلَّمَا پڑھتا ہے نا یہ مَا مَا اِقَافَا ہے یا مَا مَسْدْرِيَا طالَمَا کا معنی طالَمَا طول دینا لمبہ دراز اس کا معنی کئی زمانے سے وَلَا طَالَمَا اور کئی زمانے سے بہت دنوں سے اُحَدِّسُو نَفْسِي میں اپنے آپ سے کیا کرتا تھا بات کرتا تھا سوچتا تھا اپنے آپ میں سوچتا تھا كَيَا بِأَنْ أُسَنِّفَ فِي هَادَ الْفَنِّي کہ میں اس فن میں تصنیف کروں گا کس فن میں فن تفسیر میں تصنیف کروں گا کتاباً ایک کتاب يَحْتَوِي اِحْتَوَى يَحْتَوِي اِحْتِوَاءُن حَاوَا یا حرفِ اصلی اس کا مادہ بابی افتیال سے مانا مشتمل اوپر دیا یا شتملو مشتمل ہونا جو مشتمل ہو کس پر اَلَا سَفْبَتِ مَا سَفْبَتِ مُزَاف اور مَا بَلَغَنِي مَزْدْرِيَا مَا کے ساتھ مل کر کے اس کا کیا بن جائے گا مُزَافِ لَي اَلَا سَفْبَتِ مَا سَفْبَتُن کہتے ہیں ہر چیز کے نچوڑ اور خلاصے کو یہ تینوں وزن پر آتا ہے اَلَا سَفْبَتِ مَا اس چیز کے ان چیزوں کے نچوڑ پر جو مشتمل ہو بَلَغَنِي جو مجھ تک پہنچی کہاں سے من عظماء اس صحابہ بڑے بڑے صحابہ کرام کے ذریعے سے وَعُلَمَا اتَّابِعِين اور تابعین علماء کے ذریعے سے وَمَن دُونَهُم مِنَ السَّلَفِ بزرگانِ دین ہیں ان کے ذریعے سے جو باتیں مجھ تک پہنچی ان باتوں کی نچوڑ پر وہ کتاب کیا ہونی چاہیے مشتمل ہونی چاہیے ایک پہلی کتاب کی یہ خوبی دوسری خوبی کیا ہونی چاہیے وَيَنْتَوِي عَلَا نُكَةٍ بَارِعَةٍ وَلَطَائِفَ رَائِعَةٍ اسْتَمْبَتُّهَا اَنَا وَمَن قَبْلِ مِنْ اَفَادِلِ الْمُتَأْخِرِينَ وَأَمَاثِلِ الْمُحَقِّقِينَ انتواء ینتوی انتواء کا معنی بھی ہوتا مشتمل ہونا شامل ہونا اور وہ کتاب شامل ہو عَلَا نُكَةٍ بَارِعَا بلند ترین نکتوں پر نکت نکتہ کی جمع اور نکتہ کہتے ہیں کلام میں کلام کی وہ بات جو ہر ایک کے لئے ظاہر نہ ہو کسی کے کلام کی وہ بات جو ہر ایک کے لئے بلکہ خاص لوگ ہی اس پر کیا ہو سکیں مطلع ہو سکیں قرآن پاک میں ایسی آیتیں ملتی ہیں کہ مفسرین کرام نے کوئی تفسیر نہیں کی لیکن کوئی دوسرا مفسر آتا اس میں وہ نکتہ بیان کر دیتا سمجھ باتا ہے جیسے ایک نکتہ ایک مقرر صاحب موانا صغیر حمد جب وہ نوجوان جوان تھے تو بیان کرتے تھے تو ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ میں تمہارے انی ارا میں تمہیں آگے حدیث کے الفاظ ہے نہیں ہاں میں تمہیں سامنے جیسے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے وہ الفاظ مجھے یاد نہیں آرہے میں جیسے تمہیں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں تو اس میں انہوں نے بھالدار پڑا کے سٹیج پر یہ کہا کہ آگے سے مراد یہ ہے کہ مجھ سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تک اور پیچھے اس مراد یہ ہے کہ قیامت تک جو ہونے والا ہے سب میں دیکھتا ہوں ورا اور امام کی انہوں نے یہ تفسیر کر دی کیونکہ غیر محدود کے لیے آتا ہے نہوی اعتبار سے ورا اور امام کس کے لیے آتا ہے غیر محدود کے لیے آتا ہے تو جب یہ تفسیر بیان کر دی تو اسٹیج پر کون بیٹھے تھے حاشمی میاں صاحب ہاں غالباً حاشمی میاں صاحب جو مجھے راوی نے بیان کیا ایک عالم صاحب نے بیان کیا انہوں نے اٹھ کر کے جو اس وقت دس روپے کا نوٹ جو بطوری نام ان کو دیا وہاں کیا نکتہ بیان کیا اس میں بات آئیک نہیں آئی اور کبھی کبھی نکتہ بیان کرنے ایک چکر میں آدمی غلطی بھی کر جاتا ہے جیسے کیا ایک حدیث ہے کہ تو اس کی تفسیر اس میں ایک نکتہ امام صاحب بیان کرنے چکر میں کیا بیان کر رہے ہیں اس کا معنی بولے عام لوگ کیا کرتے ہیں اب عام کہہ دیئے ان کو اور یہ جو ایک عملی بن گئے کہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ کمزور عذاف جو ہے زوف سے نہیں بنا ہے عذاف زعف سے بنا ہے یہاں پہ جس کا معنی کیا ہوگا یہ ایمان کا دگنا درجہ ہے دل میں برا سمجھنا ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی ہاتھ سے روکے لیکن دل میں اس کو برا نہ سمجھے زبان سے بولے لیکن دل میں برا نہ سمجھے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل میں برا سمجھے اور اس طرح وہ گھما پھیرا کر کے تو یہ جب بیان کیا تھا کسی نے اس بات کیا کہا کہ امام صاحب نے احساس بیان کیا تو ڈائریکٹ میں جا کے ملی لیا میں نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کہاں سے بیان کیا کہا وہ جو ہے یہ نقطہ جو ہے میرے ایک استاذ نے بیان کیا میں نے کہا کہ وہ استاذ صاحب کا نمبر ہے کیا کہا کہ مجھے یاد نہیں آل breaker کون استاذ صاحب نے بیان کیا میں نے کہا حضرت اس سے رجوع کرلیجئے اور کسی مفسر نے یہ نقطہ یہ نکتہ ہی نہیں ہے یا آپ نے غیر منقض نکتہ ہو سکتا ہے نکتہ نہیں ہو سکتا آپ نے کالا دبا وہاں پہ لگا دیا پھر انہوں نے رجوع کیا میں نے بیان کیا ظاہر سے ترتیب جب وہاں موجود ہے اللم یستطے اللم یستطے اللم یستطے جو سب سے نچلا درجہ اس کو آپ نے سب سے اوپر بڑا دیا یہ تو بدیات کے خلاف ہے تو اللہ نکت باریعت بارے کا معنی کیا ہوگا وہ براہ لفظ پیچھے گزرانا مہارت والے نکتے پر باریک نکتوں پر جو مشتمل ہو وَلَّطَائِفَ رَائِعَةٍ يَرَائِقَةٍ دونوں باریک لطیفوں پر باریک لطیفوں پر استمبتتتہا جس کا استمبات میں نے کیا استمبتتتہا انا ومن قبلی عطف کرنے کے لئے جو نا تا استمبتتتا تا ضمیر کے بدلے میں ضمیر منفصل لائے گئی کون سی انا کیونکہ اعتف کرنا مقصود تھا ومن قبلی پر تو اعتف کرنے کے لئے زمین متصل کے لئے کیا لانا پڑتا ہے زمین متصل لانی پڑتی ہے زمین متصل پر اعتف جائز استمبتتہا انا ومن قبلی جس کا استمبات خود میں نے کیا ومن قبلی اور مجھ سے پہلے ایسے نکتے ایسی باریک باتیں بھی میں بیان کروں گا جو صرف میرے ذہن کی اوپج ہے یا میرے سے پہلے جو من افاظل المتاخرین متاخرین جو افاظل فضلائے کرام ہیں وہ اماسل المحققین اور جو ہم اثر محققین ہیں مجھ سے پہلے کے جو بزرگان دین ہیں ان کو تعبیر کیا افاظل المتاخرین سے پچھلے افاظل سے پچھلے افاظل سے و اماسل المحققین اماسل کہتے ہیں ان شخصیات کو جن کی مثال دی جائے کیا دی جائے عالم ہو تو ایسا ہو فنا ہو تو ایسا اسے مثال دی جاتے ہیں تو اماسل المحققین ہم اثر محققین اور گزشتہ افاظلین میں سے ٹھیک ہے یہ من قبلی سے من افاظل بیان ہے من قبلی یعنی متاخرین فضلاء اور ہم اثر علماء جن کی مثال دی جاتی ہے وہ دو صفت ہوگی کتاب کی پہلی صفت ہے دوسری صفت ہے تبی علا نکت باریات ولطائف رائعت استنبتتوها انا ومن قبلی من افاظل المتاخرین و اماسل المحقق تسل صفت وَيُعْرِبُوا عَنْ بُجُوهِ الْقِرَاءَاتِ الْمَشْهُورَةِ الْمَعْزِيَّةِ الْأَئِمَّةِ السَّمَانِيَةِ الْمَشْهُورِينَ وَالْشَّوَازَتِ الْمَرْوِيَّةِ عَنِ الْقُرَّاءِ قُرَّاءِ الْمُعْتَبِرِينَ اور جو ظاہر کر دے عربہ یعرب اعراب کیا ہوگا جو واضح کر دے ظاہر کر دے وَيُعْرِبُوا عَنْ بُجُوهِ الْقِرَاءَاتِ الْمَشْهُورَةِ اور مشہور قراءتوں کے چہرے سے پردہ ہٹا دے مشہور قراءتوں کے یعنی ہم اس کتاب میں اختلاف قراءات بھی کیا کریں گے مشہور قراءتوں کے چہرے سے پردہ ہٹا دے المعذیتی الْأَئِمَّةِ السَّمَانِيَةِ المشْهُورِينَ جو تا مَعْزُوِيَةٌ مُسْلِمُيَّةِ کے قادے سے کیا بن گیا مَعْزِيَةٌ مَعْزُوِيَةٌ مَعْزُوِيُن تھا یہ کیا تھا کیا لکھا ہے مَعْزُوِتُن تو تعلیل کا انداز جو ہے وہ اَزَا يَعْزِي سے مَفْعُولُن کے ذن پر مَعْزُوِن جیسے مُسْلِمُيَّةِ سے کیا بن گیا مُسْلِمُيَّةِ نہیں بنا بلکہ کیا بنا مُسْلِمِيَّةِ بنا نا مُسْلِمِيَّةِ اور انہوں نے کیا بنایا ہے مَعْزُوِيَةٌ تو اَزَا يَعْزِي اور اَزَا يَعْزُو یہ باب دونوں ایک ہی ہوگا تب ہی ایسا کیا انہوں نے یعنی اَزَا يَعْزِي سے آخر میں یا مَعْزِي يَتُن اور اَزَا يَعْزُو سے مانیں گے تو کیا ہو جائے گا مَعْزُو وَتُن دونوں سے یہ ہوگا یہ باب کا فرق ہوگا اَزَا يَعْزِي برابر ہے اَزَا يَعْزِي کا مانا دیا ہے نسبت کرنا ٹھیک ہے مَعْزِي يَتُن کا مانا دیا ہے جس کی نسبت کی گئی ہو اور ایک اَزَوَتُن کا مانا دیا ہے اِزَوَتُن کا مانا انتصاب اس کا مانا صبر کرنا دیا ہوگا اچھا مَعْزِي يَتُن بھی درست ہے مَعْزُو وَتِن بھی درست ہے جس کی نسبت کی گئی ہو یا جو منصوب جس کی نسبت کی گئی ہو یا جو منصوب جو منصوب ہے اِلَا الْأَئِمَةِ السَّمَانِيَّةِ آٹھ امام قرات کے کتنے امام ہیں قرات حفظ اور قرات سبعہ اور قرات اشرا نہیں پڑے ہیں کیا تین طرق قرص قرات حفظ ایک ہی قرار صاحب کے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں جس قرات پر ہم قرآن پڑھتے ہیں اس قرات سبعہ ملیکی مالیکی ملیکی اس طرح سے وہ جانت اختلاف ہے ہم کو ہم ہم کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ضمیر کو جیسے وَمَن دُو نَهُم پڑھیں گے یا دُو نَهِم پڑھیں گے تو یہ قبیلوں کے اعتبار سے کیا ہے اختلاف ہے اس طرح کے اختلافات آٹھ قرآتیں مشہور اور دو قرآت حالانکہ اصل یہ ہے کہ سات قرآتیں بلستفاق مشہور ہے تو ان کے نزدیک جو آٹھویں نام ہیں ان کو انہوں نے مشہور مگنا حاشیہ میں اس کے نام دیئے ہوئے وہ قاریوں کے نام کہتے ہیں کہ جو پردہ ہٹا دے قرآتیں مشہورہ کے چہروں سے جو منصوب ہے آٹھ مشہور ائمہ کی طرف وَالشَّوازَتِ الْمَرْوِجَّتِ عَنِ الْقُرَائِ الْمُعْتَبِرِينَ اور ان شاز قرآتوں سے بھی جو مروی ہے کن سے مشہور قاریوں سے یعنی وہ بھی قاری کیسے ہیں مُعْتَبَر ہیں تو یہ میرا ارادہ تھا کہ یہ تین طرح کی خوبیوں پر میری کتاب کیا ہو مُشْتَمِلْهُ إِلَّا أَنَّا قُسُورَ بَزَعْتِي يَثَبِّتُنِي عَنِ الْإِقْدَامِ وَيَمْنَعُنِي عَنِ الْإِنْتَصَابِ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَگر یہ خیال تو تھا مگر اَنَّا بِشَكْ قُسُورَ بَزَعْتِي قُسُور کا معنی کمی قصر کی جمعہ اگر قصور ہو تو اس کا معنی تا محلات کیا معنی ہوتا ہے اور قصرہ یا قصرہ یا قصرہ سے اگر مصدر ہو تو اس کا معنی کیا ہوگا کمی قاصر ہونا کم ہونا پست ہونا بے زندگی سرمایہ پونجی بزاہ کا معنی کیا ہوتا ہے قصورہ بزاہ کا معنی کیا ہوگا اسباب کی کمی پونجی کی کمی سرمایہ کی کمی اِلَّا اَنَّا قُسُورَ بَزَعْتِي مَگر میرے اسباب کی کمی مگر میرے اسباب کی کمی يُسَبِّتُنِ سَبْبَتَ يُسَبِّتُ تسبیت معنی ہوتا ہے تال دینا کیا معنی ہوتا ہے تال نا تال دینا سبستے نا آج کا کام کل پر ڈال دینا تال دینا مگر میرے اسباب کی کمی يُسَبِّتُنِ اَنِ الْإِقْدَام پیش قدمی کرنے سے مجھے کیا کر رہی تھی تال رہی تھی وَيَمْنَعُنِي اَنِ الْإِنْتِصَابِ فِي هَذَا الْمَقَام مَنَا یَمْنَوْ کمانا روکنا اور یَمْنَعُنِي اور مجھے روک رہی تھی وہی کمی اور روک رہی تھی کس چیز سے اَنِ الْإِنْتِصَابِ فِي هَذَا الْمَقَام انتصابہ سواد سے نصب سے بنا ہے نصب کہتے ہیں کھوٹا گاڑنے کو ہے نا اَنِ الْإِنْتِصَابِ فِي هَذَا الْمَقَام اس مقام میں جمنے سے اس مقام میں جم کر کھڑا رہنے کو کہا جاتا ہے انتصاب مقام تحریر میں کہ میں لفنا شروع کر دوں اس مقام میں جمنے سے مجھے میری کمائیگی اور اسباب کی کمی کیا کر رہی تھی روک رہی تھی حَتَّى سَنَحَا لِي بَعْدَ الْإِسْتِخَارَةِ یہ صوفی صاحب کی طرح بشارہ ہے صوفی محمد بن محمد قطح سانی نام بھل گئے گیا امام بیزابی کے پیر صاحب کا نام کیا ہے محمد بن محمد قطح سانی رحمت اللہ تعالی حَتَّى سَنَحَا لِي یہاں تک سَنَحَا يَسْنَحُ کا معنی تا ظاہر ہونا یہاں تک کہ میرے لئے ظاہر ہوا بادل استخارہ استخارہ کرنے کے بعد یہ بھی دعا تعویز بڑے جو ہے غیر مخلط بہا بڑے لوگ دعا تعویز پر ہمیں یہ کرتے رہتے ہیں ملنہ اب دعا تعویز کرنے والے امام بیزابی بھی تھے نحالی بادل استخارہ یہاں تک کہ استخارہ کرنے کے بعد میرے لئے ظاہر ہو گئی ما ایسی بات ما مصولہ وہ جو یعنی ایسی بات جو سمما بھی عظمی ایسی بات جس کے سبب ما بھی چاہمانا کریں گے جس کے سبب سمما سمما یسمیمو تصمیم سمیم قلب سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں کیا مطلب کہرائی سے پختگی سے سمما کا معنی تھا پختہ ہونا مضبوط ہونا عظم کا معنی ارادہ ما سمما بھی عظمی جس کے سبب میرا ارادہ کیا ہو گیا پختہ ہو گیا کس بات پر عرشروعی فیما ارتہو شروع کا سلافی آ جائے تو معنی کیا ہوتا ہے مشغول ہونا جیسے شراطو فی القراءہ معنی کیا ہوگا میں پڑھنے میں مشغول ہو گیا معنی ہوگا عظم شروعی فیما ارتہو اس چیز کے مشغول ہونے پر جس کا میں نے کیا کیا تھا ارادہ کیا تھا اس چیز کے مشغول اس چیز میں مصروف ہونے پر جس چیز میں مصروف ہونے پر میں نے ارادہ کیا تھا اس پر میرا ارادہ کیا ہو گیا بلکل پختہ ہو گیا وَالْإِتْيَانِي ہوگا وَالْإِتْيَانِي بِمَا قَسَدْتُهُ اور اس چیز کے لانے پر جس کا میں نے کیا کیا تھا قصد کیا تھا ارادہ کیا ہوگیا بلکل پختہ ہوگیا ناوین یہ جو ہے اس سے حال واقع ہے تازمیر سے کہاں ہے اردتو سے یا اس سے پہلے اور کہاں لفظ ہے جہاں بھی متقلم کی زمین ارادہ کرتے ہو یعنی میں اس حال میں کہ میں کیا کر رہا تھا ارادہ کر رہا تھا ارادہ کرتے ہوئے انعسمیہو کہ میں اس کا نام رکھوں گا میں اس کو محسوم کروں گا بعد انعطم میں محوس کو مکمل کرنے کے بعد انعطم میں محوس کو مکمل کرنے کے بعد محسوم کروں گا کس چیز سے بینوارت تنزیل واسرارت تاویل انوارت تنزیل واسرارت تاویل سے یہ بھی ارادہ کرتے ہوئے اس بات کا کہ جب میں اس کو مکمل کروں گا تو اس کو کس نام سے موسم کروں گا انوار التنزیل او اسرار التعبیل سے اب امام بزاہ کے بزاہی فرماتے ہیں فَهَا أَنَا أَلْآَنَا أَشْرَعُ ہا تنبیہ کے لئے تو لو انا اب میں الْآنَا أَبْ اشْرَعُ شروع کر رہا ہوں تو لو اب میں شروع کر رہا ہوں وَبِحُسْنِ تَوْفِيقِ ہی اَقُول اور اسی کے حسنِ توفیق سے کہہ رہا ہوں وَهُوَ الْمُعَفِّقُ لِكُلِّ خَيْرِ اور وہی ہر خیر کی توفیق دینے والا ہے وَالْمُعْتِ لِكُلِّ سُؤْلِ یا سوال دونوں مزدر ہیں اور وہی ہر مانگ کو عطا کرنے والا ہے اب میں یہ کہہ رہا ہوں سورة فاتحة الكتاب یہاں سے تفسیر شروع ہو گئی